اسلام علیکم گوڈ ٹو ہیو ایٹ اردو آڈیو بکس حاضر خدمت ہے نمرا احمد کا نوول مصف ایپیسوڈ 11 میڈم مجھے ایک بات پوچھنا ہے اس روز وہ کلاس کے بعد میڈم مزبا کے پاس گئی تھی جی ضرور پوچھئے میڈم مہت توجہ سے اس کی طرف پلٹی تھی وہ میم مجھ سے نماز نہیں پڑھی جاتی تو خیر ہے ہاں کیوں خیر نہیں ہے اٹس اوکے اگر آپ نہیں پڑھ سکتی تو محمل کو لگا منوں بوجھ اس کے کاندھوں سے اتر گیا ہو وہ ایک دم کسی قید سے آزاد ہوئی تھی وہی تو میم میں باقی نیکیاں کرلوں قرآن پڑھلوں ٹھیک ہے نا نماز پڑھنا بہت ضروری تو نہیں ہے نہیں اتنا ضروری تو نہیں ہے اگر آپ نہیں پڑھنا چاہتی تو نہ پڑھیں میم کوئی فرق تو نہیں پڑھے گا نا قطن فرق نہیں پڑھے گا یہ بالکل آپ کی اپنی مرضی پہ بات ہے اوہ اوکے وہ بے حد آسودگی سے مسکرائی مگر میڈم مزبا کی بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی یقین کریں محمل کوئی فرق نہیں پڑھے گا اسے آپ بے شک نماز نہ پڑھیں بے شک سجدہ نہ کریں جو ہستیاں اس کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبل نہیں کرتی اگر آپ کر لیں کیا فرق پڑھے گا اسے اس آسمان کا بالشت بھر بھی حصہ خالی نہیں جہاں کوئی فرشتہ سجدہ نہ کر رہا ہو اور فرشتہ جانتی ہیں کتنا بڑا ہو سکتا ہے جب اس پہاڑی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کے پکارنے پر پلٹ کر دیکھا تھا تو جبرائیل علیہ السلام کا قد زمین سے آسمان تک تھا اور ان کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان نظر نہیں آ رہا تھا ایسے ہوتے ہیں فرشتے ستر ہزار فرشتے کعبے کا روز تواف کرتے ہیں یہ تعداد عام سی لگتی ہے مگر جانتی ہو جو ستر ہزار فرشتے روز تواف کرتے ہیں ان کی باری پھر قیامت تک نہیں آئے گی اس رب کے پاس اتنی لا تعداد ہستیاں ہیں عبادت کرنے کے لئے آپ نماز نہ بھی پڑھیں تو اسے کیا فرق پڑے گا میڈم مصبہ جا چکی تھی اور وہ دھواں دھواں چہرے کے ساتھ کتابیں سینے سے لگائے ساکت سی کھڑی تھی اس کو لگا وہ اب نماز کبھی نہیں چھوڑ سکے گی شام میں اس نے بہت اتمام سے اثر پڑھی پڑھ کر لاؤنج میں فون سٹینڈ کے ساتھ بیٹھی ہی تھی کہ نادیا کو فون کرے نائمہ چچی ماس کو کان سے پکڑے بے بس سی ڈانٹ رہی تھی اور وہ کان چھڑا کر جھپاک سے مو چڑاتا بھاگ گیا تھا اتنا شیطان ہو گیا ہے یہ لڑکا کیا کروں میں اس کا وہ کمر پہ ہاتھ رکھے پریشانی سے بولی اور محمل کی فون نمبرز پریس کرتی انگلیاں تھم سی گئیں شیطان ہو گیا ہے یہ لڑکا اس نے زیرے لب دہر آیا لفظ شیطان کا روٹ ورڈ کیا تھا شین، تو، نون، شتن یعنی رحمت سے دور اللہ کی رحمت سے دور دھدکارہ ہوا او گاڈ انہوں نے اپنے بچے کو اللہ کی رحمت سے دور ہوا کہہ دیا چچی اس نے ہالے سے انہیں پکارا فون کا ریسیور ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا ہاں نائمہ چچی نے پریشانی سے چونک کر اسے دیکھا ماس کو شیطان تو نہ کہیں چچی اللہ نہ کرے وہ شیطان ہو شیطان تو اللہ کی رحمت سے دور ہونے کو کہتے ہیں اچھا اچھا بس کرو دو سپارے کیا پڑھ گئے اب ہمیں سکھائیں گی یہ ان کا تو قبلہ ہی بدل گیا ہے وہ اس تہزائیہ کہتی باہر نکل گئیں اور وہ جہاں تھی وہیں سن سی بیٹھی رہ گئی صبح ہی تو دوسرے سپارے کی پہلی آیت پڑھی تھی کہ ان قریب ہی وہ بےوقوف لوگ کہیں گے کہ ان کو ان کی قبلے سے کس نے پھیڑ دیا ہے ان کا تو قبلہ ہی بدل گیا ہے وہ تقرار اس کے ذہن میں گونج رہی تھی بہت پہلے ملنے والی وہ سیاہ فام لڑکی ایک دم اسے یاد آئی تھی اس میں تمہارا ماضی ہے حال ہے اور مستقبل لکھا ہے وہ ٹھیک کہتی تھی وہ سر جھکائے خاموشی سے برتن دھو کر ریک میں لگا رہی تھی دھولی پلیٹوں سے پانی کے قطرے ٹپ ٹپ گر رہے تھے اس کے ہاتھ سست روی سے کام کر رہے تھے وہ کچن میں اکیلی تھی اما جانے ہی کہاں تھی واقعی لوگ تو کام کے وقت کچن میں آنا مزاج کے خلاف سمجھتے تھے مگر خیر اس نے سر جھٹکا وہ اب کوشش کرتی تھی کہ ایسی سوچوں کو دل میں جگہ نہ دے اب محسوس ہوتا تھا کہ اس نے اپنے بدصورت رویے سے اپنے اور ان کے درمیان فرق نہ رکھا تھا پہلے وہ ہر چیز اسی دنیا میں برابر کرنے پہ تلی تھی اب اس نے صبر کرنا شروع کر دیا تھا زندگی ویسے بھی اب ٹف ہو گئی تھی اب مسجد کی ٹیچرز نے اسے دیر سے آنے پہ الٹیمیٹم دے دیا تھا وہ خود بھی اپنی تجوید درست کرنے فجر کے بعد آنا چاہتی تھی کہ تب لڑکیاں اکھٹی بیٹھ کر تجوید کی پریکٹس کرتی تھی صرف یہ مسئلہ تھا کہ فجر کے وقت فریج لوگ ہوتا تھا اس کے لاکھ کہنے پہ بھی کسی بھی اثر نہ ہوتا تھا اس کے پاس اپنے ناشتے کے پیسے نہ تھے یا تو وہ ٹرانسپورٹ کا کرایا ادا کرتی یا اپنا ناشتہ لا کر رکھتی سو ناشتہ قربان کر کے اس نے وین والے کو فیس دی اور روز صبح تحجد پہ اٹھ کر وہ آدھا گھنٹہ اپنا ہومورک کرتی پھر فجر پڑھ کر نکل جاتی اثر کے قریب اس کی واپسی ہوتی ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے علم فقر و فاقع کے بغیر نہیں آتا ٹھیک ہی کہتے تھے اس نے آخری پلیٹ ریک پر رکھی ٹونٹی بند کی اور ہاتھ خوش کرتی اپنے دھیان میں پلٹی ہی تھی کہ کچن کے کھلے دروازے میں کسی کو کھڑا دیکھ کر ٹھٹکی اور پھر دوسرے ہی پل ساکت رہ گئی کیسی ہو فواد سینے پہ ہاتھ باندھے مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا وہ گنگ سی بینا پلک جھپ کے اسے دیکھے گئی یہ کب واپس آیا تم بہت یاد آئیں محمل میں ایک بہت بڑی سازش کا نشانہ بنا ہوں اممہ اممہ وہ ایک دم بلند آواز میں پکارنے لگی خون اُبلنے لگا تھا اسے محسوس ہوا اس کا جسم کپ کپا رہا تھا کیا ہوا مسرد باکھلا کر اندر آئیں اور پھر فواد کو دیکھ کر چپسی رہ گئیں فواد بیٹا تم چاچی وہ ان کی طرف بے قراری سے پلٹا میرے ساتھ بہت بڑی سازش ہوئی ہے یہ سب اس اے ایس پی کا کیا دھرا ہے میں بھلا محمل کے ساتھ ایسا کر سکتا ہوں محمل تم وہ اب اس کی جانے مڑا تم جانتی ہو میں بے قصور ہوں ریکارڈنگ جو انہوں نے تمہیں سنوائی وہ ان کی کسی فنکار کی تھی ہم ان پولیس والوں کو بھتا نہیں دیتے اس لیے انہوں نے ایسا کیا تم یاد کرو تم نے خود کہا تھا کہ تم سائن کروانے چلی جاتی ہو میں نے اگر سوادہ کیا ہوتا تو میں تمہیں مجبور کرتا وہ ایک دم چونکی وہ ٹھیک کہہ رہا تھا مگر آپ نے آپ نے مجھ پر الزام لگایا کہ آپ نے مجھے رنگے ہاتھوں اس سے آگے بولا نہیں گیا وہ سب مجھے اے اس پی نے رات کو کہا تھا کہ میں تمہارے اور اس کے درمیان آنے کی کوشش نہ کروں بھلا بتاؤ میں ایسا کر سکتا ہوں پھر مجھے یقین آ ہی گیا کہ تم جیسی با کردار اور پارسا لڑکی ایسا نہیں کر سکتی میں پورے گھر کے سامنے تمہارے کردائی کے قسم کھانے کو تیار ہوں چاچی آپ میرا یقین کریں وہ بے بس سا مسررت کے پاس جھکا اور ان کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے یقین کریں میں نے کچھ نہیں کیا لیکن اگر آپ سمجھتی ہیں کہ محمل میری وجہ سے بدنام ہوئی ہے تو میں محمل سے شادی کرنے پہ تیار ہوں آپ جب کہیں آغا جان دھوم دھام سے محمل کو اپنی بہو بنائیں گے آپ ہاں تو کریں ایک دفعہ محمل سے میری شادی ہو جائے پھر ہوگی کسی کو پورے خاندان میں حمد کہ وہ محمل پہ انگلی اٹھا سکے ہم ہر وہ انگلی کاٹ دیں گے اللہ گواہ ہے چچی ہم ایسا ہی کریں گے فوات تم سچ کہہ رہے ہو فرت جذبات سے مسررت کی آنکھوں سے آنسو اُبل پڑے وہ جو ساکت سی سلاب کا سہارا لیے کھڑی تھی ایک دم بھاگتی ہوئی باہر نکل گئی اس نے رات کا کھانا نہیں کھایا بس سر موں لپیٹے پڑی رہی باہر سے چہل پہل کی آوازیں آ رہی تھی ہنسی مزا باتیں شور قہ قہ دعوت کی طرح کا سما تھا اشتہاں انگیز کھانوں کی مہک اس کے کمرے تک آ رہی تھی مگر اس کا کسی چیز کے لیے دلنا چاہ رہا تھا وہ چت لیٹی دیر تک چھت پہ گھومتے پنکھے کو دیکھتی رہی تھی تینوں پر گول گول گھوم رہے تھے بار بار ایک ہی مدار کے گرد چکر کاٹتے آخر میں وہیں پہنچ جاتے جہاں سے چلے تھے وہ بھی وہیں پہنچ گئی تھی صبح پریئر ہال کی کشادہ سفید سیڑھیاں وہ ننگے پاؤں سست روی سے اتر رہی تھی سفید چلوار کمیز کے اوپر پنک سکارف نفاست سے اڑھے ایک ہاتھ ریلنگ پہ رکھے وہ جیسے پانی پہ چلتی غائب دماغی سے نیچے آئی تھی پریئر ہال کے گلاس روڈز بند تھے شیشوں کے پار تازہ صبح اتر رہی تھی اس کو آج کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا وہ چپ چاپ اپنی جگہ پہ آئی بیک ڈیسک پہ رکھا اور گرنے کے انداز میں بیٹھی اگر کالج ہوتا تو یقیناً وہ آج نہ آتی اتنی ڈپریسٹ ہو گئی تھی کہ وہ پڑھ نہ سکتی تھی مگر وہ کالج نہ تھا نہ ہی وہ پڑھنے آئی تھی وہ تو سننے آئی تھی بعض چیزیں اتنی حیرت انگیز ہوتی ہیں ترک کر دیتا ہے وہ معجزانہ کتاب بھی ایسی ہی تھی آجز کر دینے والی محبود کر دینے والی وہ جو سوچتی تھی اس کتاب میں لکھا آ جاتا تھا اب محمل نے حیران ہونا ترک کر دیا تھا اسے لگا وہ اب کبھی حیران نہ ہو سکے گی مگر آج کی آیات پہ وہ پھر چونکی تھی اور لوگوں میں سے کوئی ہے اچھی لگتی ہے تمہیں اس کی بات دنیا کی زندگی کے مطالق اس نے سر گھٹنوں پہ رکھ دیا اور بازو گھٹنوں کے گرد لپیٹ لیے اور وہ اپنی بات پہ اللہ کو گواہ بنا لاتا ہے جبکہ حقیقت میں وہ سخت جھگڑالو ہے اس نے سر اٹھایا چہرہ دائیں جانب گھمایا پنک سکارف میں ملبوس لڑکیاں سر جھکائے تیزی سے قلم پیپر پہ چلا رہی تھی وہاں کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہے کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا کہ وہ کیا محسوس کر رہی ہے بس وہ ہی جانتا تھا جس نے یہ کتاب اس کے لیے اتاری تھی اسے کبھی کبھی لگتا تھا یہ بس اسی کی کہانی ہے کسی اور کی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے اس نے دونوں کنپٹھیوں کو انگلیوں سے سہلایا اچھی لگتی ہے تمہیں وہ آہستہ سے اٹھی سپارہ بند کیا اور کچھ بھی لیے بغیر سیڑھیوں کی طرف بڑھی اس کی بات وہ دھیرے دھیرے زینے چڑھ رہی تھی دنیا کی زندگی کے متعلق وہ آخری زینہ اغور کر کے رہداری کی طرف بڑھی اور وہ اپنی بات پہ اللہ کو گواہ بنا لاتا ہے جبکہ حقیقت میں وہ سخت چھگڑالو ہے وہ تھکاوٹ سے باہر برامدے کے سٹیپس پہ بیٹھ گئی سامنے ہرا بھرا لون تھا وہ ستون سے سر ٹکائے لون کے سبزے کو خالی خالی آنکھوں سے دیکھے گئی یہ تو اس نے اپنے دل سے بھی نہ کہا تھا کہ اس سے فواد کی بات اچھی لگی تھی اس کی آفر دل فریب تھی دل کش تھی وہ اپنے دل سے اقرار کرنے سے ڈڑتی تھی مگر وہ تو نگاہوں کی خیانت بھی جانتا ہے اس سے کیسے چھپ سکتی تھی کوئی بات مگر اس نے اسے ڈانٹا نہیں زلیل نہیں کیا جیسے لوگ کرتے تھے اس کا تماشا نہیں بنایا جیسے خاندان والے بناتے تھے اس کی بات سنی انسنی نہیں کی جیسے نادیا کرتی تھی کوئی ڈانٹ ڈپٹ لانتان نہیں بس وہی ایک نرم مہربان انداز جس کی تڑپ میں وہ قرآن سننے آتی تھی وہ ڈانٹا ہی تو نہیں تھا اس کی طرح کوئی سمجھاتا ہی نہ تھا کوئی اس کی طرح تھا ہی نہیں وہ وہیں بیٹھی تھی جب ساتھ ہی وہ لڑکیاں بیٹھی غالباً مٹ بریک تھی اور لڑکیاں اس میں بھی بیٹھ کر تجوید کرتی تھی وہ تھوڑی ہتیلی تلے رکھے چہرہ موڑے یوں ہی اسے دیکھے گئی وہ لڑکی گھٹنوں پہ قرآن رکھے بائیں ہاتھ سے صفے پلٹ رہی تھی دائیں ہاتھ یوں ہی ایک طرف گرا پڑا تھا مطلوبہ صفہ کھول کر اس نے بائیں ہاتھ سے گرے ہوئے ہاتھ کو اٹھایا اور گود میں رکھا پھر ٹھیک ہاتھ سے صفے کا کنارہ پکڑے پڑھنے لگی ان المسلمین والمسلمات وہ رک رک کر اٹک اٹک کر پڑھتی بار بار آواز ٹوٹ جاتی وہ پھر سے شروع کرتی مگر حکلاہت زدہ زبان پھر ساتھ چھوڑنے لگتی مخارج صحیح نہ نکل پاتے وہ بدققت تمام ایک لفظ بولتی تو ساتھ گان گان کی آواز بھی آتی یک دم محمل کو احساس ہوا وہ رونے لگی تھی اس کا مفلوج دائیں ہاتھ بار بار نیچے گر جاتا وہ بائیں ہاتھ سے اسے اٹھاتی پھر سے تجوید سے پڑھنے کی کوشش کرتی اس کی آنکھیں سرخ ہوئیں اور آنسو ابل کر گال پہ لڑھتنے لگے وہ بائیں ہاتھ سے آنسو رگڑتی دبی دبی سسکیوں کے ساتھ پھر سے کوشش کرنے لگی محمل کم سمسی اسے دیکھے گئی وہ اپاہج لڑکی اپنے اللہ سے بات کر رہی تھی وہ اس کا بہت ہمدرد تھا اسے محمل کی ہمدردی کی اس وقت ضرورت نہ تھی لمحے بھر کو بھی اسے اس پہ ترس نہ آیا تھا بلکہ رشک ہوا تھا کوئی ایسے بھی تڑپ کر قرآن پڑھتا ہے جیسے وہ پڑھ رہی تھی اور ایک ہم ہیں برسوں اس مصف کو لپیٹ کر سب سے اونچے شرف میں سجائے رکھتے ہیں اور بس سجائے ہی رکھتے ہیں وہ اسی طرح ہتیلی تھوڑی تلے دمائے گردن پوری اس کی طرف موڑے پلک جھپ کے بناوں سے دیکھے جا رہی تھی وہ پھر سے حکلاتی زبان سے پڑھنے لگی مگر ٹھیک پڑھانا جا رہا تھا آنسو ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے گر رہے تھے دبی دبی سسکیوں کے درمیان وہ مسلسل استغفراللہ کہتی جا رہی تھی عام سی شکل کی اپاہج لڑکی اسے بے اختیار وہ سیاہ فام لنگڑی لڑکی یاد آئی وہ کتنوں کو سہارا دیے ہوئے تھا اور وہ کتنے بدنصیب ہوتے ہیں جو تلاوت کی آوات سن کر کان بند کر لیتے ہیں کبھی میں بھی ان بدنصیبوں میں تھی وہ آہستہ سے اٹھی اور سر جھکائے چل دی برامدے کی سیڑھیوں پہ بیٹھی اپاہج لڑکی اسی طرح رو رہی تھی وہ گیٹ بند کر کے اندر داخل ہوئی تو لون میں کرسیاں ڈالے تقریباً تمام کزنس بیٹھے تھے فواد بھی ان کے ساتھ ہی تھا وہ کسی بات پہ ہنس رہا تھا شرٹ کا اوپری بٹن کھولے قیمتی رسٹ ووچ پہنے اس کے پرفیون کی مہک یہاں تک آ رہی تھی وہ کرسیوں کا دائرہ بنا کر بیٹھے تھے یہ نیدہ تھی جو اس کی بات دلچسپی سے سن رہی تھی جبکہ آرزو بھی اس دائرے میں لا تعلق سی بیٹھی تھی اور فائقہ بھی رضیہ فپو کی فائقہ وہ بھی جیسے فواد سے احتراز برس رہی تھی جیل جانے کے بعد بھلے تائم احتاب جتنی تعویلیں پیش کرتی فواد کی اہمیت اب وہ نہ رہی تھی وہ کتابیں سینے سے لگائے سر جھکائے تیز تیز چلنے لگی محمل وہ برامدے کے سٹیپ پہ تھی جب فواد نے بے اختیار پکارا اس نے ایک پاؤں سیڑھی پہ رکھے گردن موڑی وہ مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا آو بیٹھو مجھے کام ہے روکھے تاثرات دے کر وہ برامدے کا دروازہ پار کر گئی لون میں بہت سی مانا خیز نگاہوں کا تبادلہ ہوا تھا اس کی حمد کیسے ہوئی کہ مجھے یوں سب کے سامنے بلائے مائ فوٹ وہ پیر پٹک پی اندر آئی تھی لاؤنج میں ہسا نظر آیا تو ایک دم ٹھٹک کر رکی پھر سر جھٹک کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگی محمل اس کے قدم رک گئے مگر پلٹی نہیں تمہیں فوات کی ہر بات پہ یقین ہے مجھے آپ پہ بھی یقین نہیں ہے اس کا گلہ روند گیا تھا تیزی سے کہہ کر اس نے دروازہ کھولا اور پھر دھڑام سے اپنے پیچھے بند کیا حسن نے تاثف و بے بسی سے چند لمحے ادھر دیکھا پھر سست روی سے اوپر سیڑھیاں چڑھنے لگا اس نے چمچہ ہلا کر پتیلی کا ڈھکن بند کیا جھک کر چولہ قدر آہستہ کیا اور واپس کٹنگ بورڈ کی طرف آئی جہاں سلات کی سبزیوں کا ڈھیڑ تھا وہ وہیں کھڑے کھڑے سر جھکائے کھٹ کھٹ سبزیاں کاتنے لگی ادھر ہوں محمل ریزیا پھپو نے اندر جھانکا محمل نے سر اٹھایا آج اس نے پونی نہیں باندھی تھے اور بھورے لمبے بال شانوں پہ گر رہے تھے جنہیں اس نے کانوں کے پیچھے اڑس رکھا تھا جی پھپو وہ آہستہ سے گویا ہوئی یہ محمل کے اندر ایک واضح تبدیلی تھی وہ پہلے جیسی بدلحاز نہ رہی تھی برنا پہلے تو اسے مخاطب کرتے ہوئے ڈر لگا کرتا تھا میں نے سوچا زرہ تمہاری مدد کروا دوں مصررت کو تو بھابی نے دوسرے کاموں پہ لگا رکھا ہے کوئی دکھ ہے بھلا جب دیکھو بیچاری سے کام ہی کرواتی رہتی ہیں تو کوئی بات نہیں پھپو ہمارا فرض ہے وہ نرمی سے مسکرا کر پھر سے سبزی کاٹنے لگی تھی یہ فواد رہا کب ہوا پھپو سامنے کاؤنٹر سے ٹیک لگائے رازداری سے گویا ہوئیں معلوم نہیں ہاں بڑا ظلم کیا اس نے تمہارے ساتھ میرا تو مانو اس کی شکل دیکھنے کا دل نہیں کرتا وہ سر چھکائے کھٹا کھٹ پیاس کارتی جا رہی تھی آنکھوں میں سے آنسو گرنے لگے تھے بڑا دل تھا میرا اپنی فائقہ کے لیے مگر دل ایسا ٹوٹا کہ ادھر آنے کو ہی نہیں چاہتا کتنے چہرے نکلتے ہیں نا لوگوں کے محمل جانے دیں فپو ان اللہ پڑھیں فائقہ باجی کوئی کم تھوڑی ہیں وہ کسی اچھے بندے کے قابل ہیں اچھا ہی ہوا جو بھی ہوا اسے فپو کے آزردہ چہرے کو دیکھ کر دکھ ہوا تھا یہ پہلی دفعہ تھا کہ وہ اس کے ساتھ یوں بات کر رہی تھی ورنہ پہلے تو درمیان میں محمل نے اتنی دیواریں کھڑی کر رکھی تھی کہ انہیں پاتنا ہی مشکل تھا وہ اس کے اببا کی ایک ہی بہن تھی وہ کیوں لوگوں سے شکایت کرے اس نے خود بھی تو کبھی بنا کر رکھنے کی کوشش نہیں کی تھی ہاں وہ تو ٹھیک ہے مگر اسی لمحے فواد نے کچن کا دروازہ کھولا ان دونوں نے چونک کر ادھر دیکھا محمل کے لب سختی سے بھنچ گئے وہ تیز تیز سبزی کٹنے لگی محمل ایک کب چائے مل سکتی ہے یہ فارغ نہیں ہے اپنی بہنوں سے کہہ دو وہ باہر فارغ ہی بیٹھی ہیں فپو نے نہائید بے رخی سے کہا وہ چلنا میں کھڑا رہا اور پھر واپس مڑ گیا حکم دیکھو کیسے چلا رہا ہے تم ذرا بھی اس کی نا سنا کرو میرے بھی کتنے خواب تھے ہمیں کوئی کمی تھوڑی ہے فائقہ کے پاپا کے بزنس کا تو تمہیں پتا ہے کروڑوں میں کھیلتے ہیں ان کی طرح یتیموں کا عمال نہیں کھاتے میں یتیم نہیں ہوں پپو میں بالغ ہوں اور بلوغت کے بعد یتیم ہی نہیں ہوتی وہ اب سلاد میں لیمونیں چوڑ رہی تھی ہاں ہاں تمہیں پتا ہے ابھی فائقہ کے پاپا نے نیا گھر بنوایا ہے دوسرا گھر تو پھر سے فرنش کر کے فائقہ کو جہیز میں دیں گے محمل کی لیمونیں چوڑتی انگلیاں تھمیں ایک خیال کے پیش نظر اس نے چونک کر سر اٹھایا فپو اس کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا آپ کو مدد کی ضرورت ہوگی نا گھر شفٹ کیا ہے آپ اکیلے کیسے کریں گی سب نوکروں پہ بھروسہ کر ہی نہیں سکتے میں آ جاؤں آپ کے پاس ہیلپ کروا دوں گی ہاں ہاں کیوں نہیں فپو تو نحال ہو گئی میں تم سے کہنے ہی لگی تھی پھر سوچا تمہاری پڑھائی ہے تو اسی لیے اتنا پیار جتا رہی تھی خیر کوئی بات نہیں ویکنڈ ہے پھر آپ کی ہیلپ بھی تو کرانی ہے نا اسے فواد سے دور رہنے کا یہی طریقہ نظر آیا تھا فپو نے فوراں ہامی بھڑ لی وہ جلدی سے اپنا بیک تیار کرنے لگی تیاری کیا تھی دو جوڑے رکھے چند ضروری چیزیں اور پھر قرآن رکھتے رکھتے وہ رہ گئی قرآن تو وہاں ترجمے والا مل ہی جائے گا دو دن کی تو بات ہے اب ساتھ کیا رکھوں کوئی بات نہیں اس نے بیک کی زب بند کر دی فپو کا سامان شفٹ ہو گیا تھا بس ڈبوں میں بند تھا وہ جاتے ہی کام میں لگ گئی فارقہ تو ٹی وی میں ہی مگن تھی رش بھی لگ گئی تھی اور وہ بہت شوخ سے کچھ دیکھ رہی تھی فپو نے اس سے کچھ نہ کہا محمل ہی ساری چیزیں نفاست سے سیٹ کرتی رہی رات گیارہ بچ گئے جب اس نے آج کے لیے بس کی اور پھر نہا کر نیا سوٹ پہنا پھر نئے سرے سے وضو کی اور دپٹہ سر پہ لپیٹے وہ فپو کے پاس چلی آئی فپو آپ کے پاس ترجمے والا مصف ہوگا کیا ترجمے والا وہ کپڑوں کی علماری سیٹ کر رہی تھی قرآن قرآن ہوگا اس نے جلدی سے وضاحت کی ترجمے والا تو فائقہ کی دادی کا تھا پچھلے گھر میں مگر وہ کسی نے مانگ لیا تھا ترجمے بغیر والا ہوگا اچھا چلیں وہ ہی دے دیں کتابوں کے ڈبے سے نہیں نکلا نہیں تو میں نے تو خود ساری کتابیں ادھر رکھی ہیں پھر شاید کہیں میس پلیس ہو گیا ہوگا فائقہ سے پوچھ لو وہ پھر سے کام کرنے میں مگن ہو گئی وہ بے دلی سے فائقہ کے پاس آئی فائقہ باجی آپ کے پاس قرآن ہوگا میرے پاس مجھے کیا کرنا ہے وہ الٹا حیران ہوئی امہ سے پوچھو ان کو ہی پتا ہوگا وہ مایوس سی خود ہی ڈھوننے لگی کتابوں کے ریک کو پھر سے دیکھا ایک ایک چیز جھان ماری مگر قرآن نہ تھا نہ ملا وہ اپنے کمرے میں آئی اور اپنا بیک پھر سے کھولا شاید کوئی معجزہ ہو جائے اور شاید اس نے قرآن رکھ دیا ہو سارے کپڑے اوپر نیچے کیے مگر وہ ہوتا تو ملتا وہ پھر سے لاؤنج میں گئی فائقہ باجی آپ کے پاس کوئی کیسے ٹھوگی تلاوت کی نہیں فائقہ نے لاپروائی سے شانے جھٹکے کوئی چینل ہوگا جس پہ تلاوت آتی ہو تنگ مت کرو محمل میں مووی دیکھ رہی ہوں وہ اکتا کر روح پورا ٹی وی کی طرف موڑ کر بیٹھ گئی محمل تھکے تھکے قدموں سے واپس آئی اور پھر بیٹھ پہ گر کر نہ جانے کیوں رونے لگی تھی رات وہ بے چین سی سوئی اگلا سارا دن کام کرواتے وہ مغموم اور بے چین رہی کھانے کے بھی چند لکمیں لے سکی اس سے کھایا ہی نہیں جا رہا تھا ہفتے اور اتوار کے دو دن اس کی زندگی کے جیسے بدترین دن تھے اس کا بس نہیں چلتا تھا وہ اڑ کر گھر پہنچ جائے اور اپنا قرآن تھام لے کوئی ایسا اتفاق تھا کہ رضیہ پوپو کا ڈرائیور چھٹی پہ چلا گیا اور وہ اب ان کے میان افیس انکل سے کہہ بھی نہیں سکتی تھی گھر سے بھی نہیں کوئی دے کر جائے گا وہ جانتی تھی اللہ احلا کر کے اتوار کی رات گھر سے گاڑی اسے لینے آئی پھر جس لمحے وہ گھر میں داخل ہوئی بجائے کہیں اور جانے کے بجائے کسی اور سے ملنے کے وہ بھاگ کر اپنے کمرے میں گئی شلف پر بیگ ایک طرف ڈالا اور شلف پر سے قرآن اٹھا کر سینے سے لگا لیا اسے لگا اب وہ زندگی بھر قرآن کے بغیر کہیں نہیں جا سکے گی لوگ چابی بٹوہ اور موبائل کے لیے آتے ہیں قرآن کے لیے کوئی واپس نہیں آتا نہ جانے کیوں محمل اممہ پکارتی ہوئی آئیں تو اس نے آسو خوش کی اور اپنے مصف کو احتیاط سے شلف پر رکھا محمل یہ لو اممہ نے دروازہ کھولا اور ایک خط کا لفافہ اس کی طرف بڑھایا تمہاری ڈاک آئی تھی کل میری ڈاک؟ اس نے حیرت سے لفافہ تھاما مسرد جلدی میں تھی لفافہ دے کر پلٹ گئی اس نے علچتے ہوئے لفافہ چاک کی اور اندر موجود کاغذات نکالے وہ سکولرشپ تھا جو اس کو دیا گیا تھا انگلینڈ میں آلہ تعلیم کا سکولرشپ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی محمل تمہاری ڈاک آئی تھی کیا یہ وہ سکولرشپ تھا؟ کھانے کی میز پر آغا جان نے پوچھا تو یک دم سنناٹا چھا گیا محمل نے جھکا ہوا سر اٹھایا سب ہاتھ رکھ کے اسے ہی دیکھ رہے تھے جی اسے اپنی آواز کہیں دور سے آتی سنائی دی خوشی یا جوش سے خالی آواز ہم تو کلاسز کب سٹارٹ ہوں گی؟ آغا جان بات کرنے کے ساتھ ساتھ چمچا کانٹا پلیٹ میں کھڑکا رہے تھے باقی سب دم سادھیں محمل کو دیکھ رہے تھے پلا شبہ وہ ایک بڑی خبر تھی ستمبر میں تمام اخراجات وہ ہی اٹھائیں گے جی وہ بھی جواب دینے کے ساتھ ساتھ کھانے لگی تھی ڈائننگ ہال میں اب اس کے چمچے کی آواز بھی آ رہی تھی ویری گوڈ انگلینڈ میں سکولرشپ محمل انگلینڈ چلی جائے گی سرگوشیاں اور چیمگویاں شری ہو چکی تھی اس نے سر چھکائے خاموشی سے کھانا ختم کیا پھر کرسی دھکیل کر اٹھے اور بینا کچھ کہے ڈائننگ ہال سے چلی گئی اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ خوش تھی یا ناخوش اسے ایک نئی زندگی گزارنے کا موقع مل رہا تھا اسے خوش ہونا چاہیے لیکن پھر یہ ناخوشی دل ڈوبنے کا یہ احساس شاید یہ اس لیے تھا کہ اس صورت میں اسے علم الكتاب اور مسجد چھوڑنی پڑے گی قرآن کی تعلیم ادھوری رہ جائے گی لیکن بوتو میں بعد میں بھی کر سکتی ہوں انگلینڈ جانے کا موقع بعد میں نہیں ملے گا انہی سوچوں میں گم نین نے اسے آ لیا صبح کلاس میں سپارہ کھولتے وقت اسے امید تھی کہ آج کے سبق میں اس کے سکولرشپ کے بعد کے خیالات کے متعلق آیات ضرور آ جائیں گی لیکن آج کی آیات سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کے کسی قدیم قصے کی تھی کہ پہلی دفعہ ہوا تھا کہ اسے اس کا جواب نہیں مل رہا تھا اور وہ واقعہ جو بیان کیا جا رہا تھا وہ بھی قدر ناقابل فہم تھا بلکہ تھا نہیں اسے لگا تھا وہ اسکولرشپ بھلا کر اس واقعے میں ہی علج گئی واقعہ کچھ یوں تھا کہ جب تعلوت کا لشکر جالوت سے مقابلے کے لیے نکلا تو راستے میں آنے والی ایک نہر میں ان کے لیے آزمائش ڈال دی گئی اللہ نے اس نہر کے پانی کو سوائے ایک چلو کے پینے سے منع کیا تو جو لوگ پانی پی گئے وہ نہر پہ بیٹھے رہ گئے اور جنہوں نے چلو سے پانی نہ پیا وہ آگے نکل گئے اور انہی میں حضرت دعوت علیہ السلام تھے جنہوں نے جالوت کو قتل کر کے اس کو اپنے انجام تک پہنچایا پوری تفسیر سن کر بھی اسے سمجھ نہ آیا کہ بھلا نہر کا پانی کیوں نہیں پینا تھا پانی تو حرام نہیں ہوتا پھر کیوں وہ پورا دن یہی سوچتی رہ گئی یہاں تک کہ رات جب میٹھا لینے کچن میں آئی تو بھی یہی سوچ رہی تھی کچن خالی تھا اس نے فریزر کا ڈھکن کھولا سوئی ڈش کے دو ڈونگے نکالے ٹری میں رکھے اور ٹری اٹھائے باہر آئی تلاوت کی آواز اس کی سماعت میں یوں ہی گونج رہی تھی پھر جب تالوت اپنے لشکروں کے ساتھ جدہ ہوا وہ ٹری اٹھائے ڈاننگ ہال میں آئی اونچی پونی جھکے سر سے اور اٹھ جاتی تھی کندھوں پہ پھیلایا دپٹہ اور شفاف چہرے پہ سنجیدگی لیے اس نے ٹری ٹیبل پہ رکھی سب وقفے وقفے سے اسے ہی دیکھ رہے تھے متاثر جلن زدہ نگاہیں اس نے کہا بے شک اللہ تم کو آزمانے والا ہے ایک نہر کے ساتھ وہ خموشی سے ٹری سے ڈونگے نکال رہی تھی پہلا ڈونگا اس نے آغا جان کے سامنے رکھا تو جو کوئی اس نہر سے پیے گا وہ مجھ سے نہیں ہے دوسرا ڈونگا دونوں ہاتھوں میں ہی اٹھا کر اس نے ٹیبل کے وست میں رکھا اور جو کوئی اس نہر سے نہ پیے گا سوائے اپنے ہاتھ کے ایک چلو بھر پینے کے وہ بے شک مجھ میں سے ہے اس نے آخری ڈونگا ٹیبل کے آخری سرے پہ رکھا اور واپس اپنی کرسی پر آئی تو سوائے چند ایک کے انہوں نے اس نہر میں سے پی لیا سب سوئیڈ ڈس شروع کر چکے تھے شیشے کے پیالوں اور چمچوں کے ٹکرانے کی آوازیں وقفے وقفے سے آ رہی تھی ان آوازوں کے درمیان وہ مدھم مہربان آواز بھی اس کے کانوں میں گونج رہی تھی اور وہ تو ابھی تک دور کہیں اس آواز میں ہی کھوئی تھی تو سوائے چند ایک کے انہوں نے اس میں سے پی لیا اس نے پیالا آگے کیا اور تھوڑی سی کھیر اپنے پیالے میں ڈالی تو سوائے چند ایک کے انہوں نے اس میں سے پی لیا وہ اب آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے چمچ لے رہی تھی تو تمہیں کب تک جانا ہوگا مہمل آگا جان نے پوچھا تو یک دم پھر سے ہال میں سناٹہ چھایا چمچوں کی آواز رک گئی بہت سے گردنیں اس کی طرف مڑی اس نے سر اٹھایا سب اس کی طرف متوجہ تھے آگست کے انڈ تک یعنی تم ستمبر سے پہلے تک نہیں ہوگی نہیں کیا مطلب آگا جان چونکے میں نہیں جا رہی اس نے چمچ واپس پیالے میں رکھا اور نیپکن سے لب ساف کیا کیا مطلب تم اتنا بڑا اسکولرشپ چھوڑ دوگی فیضہ چچی نے تہیور سے کہا تھا میں چھوڑ چکی ہوں مگر مگر کیوں وہ نیپکن ایک طرف رکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی کیونکہ ہر جگہ رکھنے کے لیے نہیں ہوتی اگر میں نے اس نہر سے پانی پی لیا تو میں ساری عمر اسی پر بیٹھی رہ جاؤں گی اور تعلوت کا لشکر دور نکل جائے گا بعض حلال چیزیں کسی خاص وقت میں حرام ہو جاتی ہیں اگر اس وقت آپ اپنے نفس کو ترجیح دیں تو خیر کا کام کرنے والے لوگ دور نکل جاتے ہیں میں نہر پہ ساری عمر بیٹھی نہیں رہنا چاہتی مجھے وہ دعود بننا ہے جو جالوت کو مار سکے وہ سوچ کر رہ گئی اور کہا تو بس اتنا مجھے بھی قرآن پڑھنا ہے اور تیز تیز قدم اٹھاتی بہر نکل گئی مجھے بہر نکل گئی